اسلام علیکم سامین سولہ رمضان المبارک ہے اٹھارہ اپریل ہے سوشل انیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے دہلی فساد کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا خبر تھوڑی تفصیل سے سننے سینئر ایڈوکیٹ امرت پال سنگھ نے چیف جسٹس اینوی رمنا کے سامنے ایک ریٹ دائر کر کے یہ مانگ کی ہے کہ دہلی فساد کی جانت پورے طور پر عدالت کی نگرانی میں ہونی چاہیے امرت پال سنگھ نے مانگ کی کہ عدالت اس کا خود نوٹس لے خود اس معاملے کو دیکھے اور اپنی کسی موجودہ جج کی نگرانی میں اس کی جانت کرائے امرت پال سنگھ نے اپنی یاچی کا مکہا ہے کہ دہلی پولیس کی جو کارروائی ہے وہ اب تک جانب دارانہ طور پر ہے اور دہلی پولیس اصل دنگائیوں کو بچانے کوشش کر رہی ہے امرت پال سنگھ نے اپنی درخواست میں کہا کہ جو لوگ شروع میں جنہوں نے مسجد میں گھسنے کوشش کی تھی اور جو غلط نعرے لگا رہے تھے اور جو لوگ ہتیار لے کر فائرنگ کر رہے ہیں دہلی پولیس نے ان کے خلاف کوئی کارروائی سریعت سے کی نہیں نہ کوئی ان کا ذکر کیا اس لئے دہلی پولیس کی کارروائی یک طرفہ ہے دہلی پولیس پر لوگوں کا بروسہ اٹھ گیا ہے سینر ایڈوکیٹ نے اسی عدالت نے دہلی پولیس کو پھٹکار لگائی تھی تب سے دہلی پولیس کمزور پڑ رہی ہے اور دہلی پولیس اس قابل نہیں رہ گئی ہے کہ وہ معاملے کی سیدھے سیدھے صحیح طریقے سے جانچ کر لیں بہرحال دہلی پولیس نے پچھلے 48 گھنٹوں میں جو کھیل کھیلا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں کہ دہلی پولیس یک طرفہ کارروائی میں لگی ہوئی ہے اور بھگوہ داریوں کو گریفتار کرنے کی بات پر سوال پر جانچی بات کر رہی ہے ہماری میلی تنظیموں سے بھی درخواست ہے کہ وہ اس معاملے کو اٹھائیں سنجیدی سے اٹھائیں قانون کے دائرے میں اٹھائیں اور دہلی پولیس کی کارروائی پر سوال نشان لگائیں اور اس معاملے کو انسان حقوق کمیشن میں لے جائیں عدالت میں لے جائیں ایسی بات نہیں کہیں بات سننے نہیں جاتی ابھی بات سننے کے بہت سارے ادارے ہیں بہت ساری جنگائیں ہیں لیکن یہ سارے معاملے کرنے سے ہوتے ہیں ماشاءاللہ جیسے جمعہ تلمہ ہند ہے اور پچھلے دو دنوں میں جو کھرگون کے بارے میں اور بارے میں جو کارروائی کی ہے اس طرح کارروائی یہاں بھی کرنی چاہیے ہمیں خوشی ہے کہ جمعہ تلمہ ہند کے ایک وفد نے کل اس علاقہ دورہ کیا ہے مفتی عبدالرزی قاسمی صاحب نے انہی سے دوبارہ درخواست ہے کہ وہ وہاں پھر دورہ کریں اور ایک کمیٹی بٹھائیں باقاعدہ اور معاملے کو عدالت میں لے جائیں انسان حقوق کمیشن میں لے جائیں اور دہلی پولیس کو اس بات کیلئے مجبور کریں کہ دہلی پولیس یہ تو جانچ میں انصاف کریں یقین جہاری کرائیں یا یہ جانچ ہے جیسے کہ سینر ایڈوکیٹ امرت پال سنگھ نے کہا ہے اپنی ترخواست میں یہ جانچ عدالت کے کسی موجودہ سٹنگ جو جج ہوتے ہیں موجودہ جج کی نگرانی مہونی چاہیے